یارے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ جعالنا من المتمسکینہ بے ولایت امیر المومنین وعلاد المعصومین اللہم ایگا نعبدو و ایگا نستعین السلام علیکہ یا عبا عبداللہ الحسین وعلاد الحسین وعصحاب الحسین وعنصار الحسین وعوان الحسین سمہ صلات و سلام علیکہ یا علی ابن الحسین وَلَعْنَ اللَّهُ تَعَالَىٰ أَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَئِن اما بعد فقط کالحق سبحانہ تعالی فی کتابِهِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَانِ الْحَمِيدِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْفَجْرِ وَالْعَالِ عَشْرِ وَالْشِفْعِ وَالْوَدْرِ بُلَنْتَرِ سَلَوَاتِ دعا ہے شہزادی کونین ہمارا پھرسا قبول فرمائے آقازادی ہمارا رونا قبول فرمائے بی بی ہمارا آنا قبول فرمائے شہزادی یہ غم ہماری نسلوں میں منتقل فرمائے ہمیشہ ہمیں شبیر کا عزادار بنائے مرتے وقت کلمہ حق نصیب ہو مرنے سے پہلے قبر حسین کی زیارت نصیب ہو قبر میں علی کی زیارت نصیب ہو حشر میں حسین کی شفاعت نصیب ہو آقا کے قدموں میں جگہ آنا اتفا دعایں قبولیت تک پہنچائیں سہارا درود کلے بلند آواز سے سلامت اجازت ہے ذکر شروع کی اجازت ہے میں نے آپ کے سامن اللہ کے قرآن سے ایک سورت کی پہلی آیت پڑی دی سورت کا نام سورہ فجر ہے جس میں خدا کہہ رہا ہے مجھے فجر کی قسم اور پھر ان دس راتوں کی قسم جن میں سے ایک شب ہے اور ایک دن ہے معظوم سے پوچھا گیا مولا یہ فجر کون سی ہے فرمایا فجر سے مراد ہے حسین خدا کہہ رہا ہے مجھے حسین کی قسم پورا ایک تفصیلی خطبہ ہے رسالت ماب سے بھی یہ منصوب ہیں امیر المومنین سے بھی یہ منصوب ہیں رسالت ماب سے پوچھا گیا تھا مولا نمازوں کی معرفت کیا ہے مولا نے فرمایا جسے تم فجر کہتے ہو اسے اللہ حسین کہتا ہے رسول نے فرمایا زہر سے مراد میں محمد ہوں آسر سے مراد علی ہے اب پتا چلا کہ یہ اکٹھی کیوں ہوئے فجر سے مراد حسین زہر سے مراد رسول آسر سے مراد علی ہے نبی کی حدیث جب میں نے پڑھی کہ آسر علی کو کہتے ہیں تو اب میں نے جب قرآن پڑھا تو اب قرآن کی معرفت ہوئی والآسر مجھے علی کی قسمان ان الانسان اللہ فی خسر بے شک انسان گھاٹے میں الاللزین آمنوا سوائے ان کے جو اس پہ ایمان ہیں وآملوا صالحات پھر اس کی ولایت پہ قائم رہا وطواسو بالحق وطواسو بالصبر حق سے مراد علی سبر سے مراد حسین جنہوں نے نہ پھر علی چھوڑا نہ حسین تقریر کا تو دین ہی نہیں شہزادے کی عزت پڑھوں گا اور صرف اس لیے کہ سارے جنازے پہ آئے ہیں دو چار معرفت کے جملے ہیں فجر سے مراد حسین زہر سے مراد رسول عصر سے مراد علی رسول نے فرمائے مغرب ہے میری بیٹی سیدہ مغرب سے مراد میری شہزادی کیونکہ مغرب کا وقت وہ وقت ہے جس کا شمار نہ دن میں ہوتا ہے نہ رات میں ہوتا ہے زہرانہ نبوت میں ہے نہ امامت میں لیکن مغرب کی اہمیت کیا ہے مغرب کا ایک ہاتھ دن پہ ہوتا ہے ایک رات پہ ہوتا ہے جو دونوں کو رو کے رکھے معرفت والی تکلیل کرنا چاہتے ہیں جو دونوں کو رو کے رکھے اسے مغرب کہتے ہیں جو نبوت اور امامت کو رو کے رکھے اسے زہرانہ کہتے ہیں مغرب وہ وقت ہے کہ بڑے سے بڑا نمازی بھی مغرب کے پورے وقت کو نہیں پاسکتا محسوس فرماتے ہیں اتنی تیزی سے گزر جاتا ہے کہ تین رکھتے بھی پورے وقت میں ادا نہیں ہو سکتے اور مغرب واحد نماز ہے جس کی قصر نہیں ہے زہرہ وہ اللہ کی نعمت ہے جس کے دشمن کے لیے عزت کا سمچوتا نہیں ہے ایک بندے نے معصوم سے پوچھا تھا مولا لیلت القدر کیا ہے امام نے فرمایا ایک رات ہے مولا فضیلت فرمایا شب نزول قرآن ہے قرآن اترا تھا اسے کہا مولا اور فضیلت فرمایا قضاء عمری ادا ہوتا ہے مولا اور فضیلت فرمایا ایک نماز ہزار نمازوں سے افضل ہو جاتا ہے مولا اور فضیلت فرمایا ایک تلاوت ہزار مہینوں کی تلاوت سے افضل بندہ گہرائی تک مہنچنا چاہ رہا تھا معصوم بھی دیکھ رہے تھے یہ کیا پوچھنا چاہ رہا تھا اسے کہا مولا اگر کوئی بندہ اپنی زندگی میں یہ رات نہ پا سکے اور وہ چاہے کہ شب قدر کا سوا ملے مولا نے کہا ہاں ایک موقع ہے ہمسائے سے اچھا سلو کرو مولا ہمسائے نیک نہ ہو فرمایا یتین کے سر پہ ہاتھ نہ قدر ہو مولا یتین نہ ملے فرمایا کسی غریب کو کھانا کھلا دو مولا غریب نہ ملے فرمایا اللہ کی راہ میں بانٹ دو مولا بانٹنے میں بھی کچھ نہ ملے تو پھر کیا کریں اتنا کہنا تھا امام کا دروازہ آ گیا امام نے کہا پوچھنا کیا چاہتا ہے اسے کہا حقیقت لیلت القدر کیا ہے امام نے کہا اچھا گر حقیقت پوچھنا چاہتا ہے حقیقت لیلت القدر ہماری دادی زہرہ کا نام ہے رات کو سوتے وقت بطول کے دشمن پہ لعنت پھیجا کر ساری رات لیلت القدر مہت چاہتا ہے 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 عشاء سے مراد ہے حسن فجر حسین عشاء حسن دن شروع ہوا حسین سے ختم ہوا حسن سے نو دن آپ لوگ حسین کے گھروں میں جاتے رہے مجلس میں آنا شیعت نہیں مجلس گھر لے کے جانا شیعت کوئی بندہ نہ سمجھے کہ عزاداری ہماری وجہ سے ہے ہم عزاداری کی ہم نے ماتم کو زندہ نہیں رکھا ہوا ماتم نے ہمیں زندہ رکھا دو چار اہم اپیلے کروں گا کیونکہ اختتامی تقریر ہوگی نو دن تمہیں حسین نے اپنے گھروں میں بلایا ہے جو حسین تمہیں نو دن گھر بلا رہا ہے اس نے دسویں دن تمہیں بزاروں میں کیوں بھیجا صرف اس وجہ سے کہ یہ مجلسے نہیں ہوتی یہ حسین کا ادارہ ہوتا ہے اور یہ واحد حسین کا ادارہ ہے جہاں اسی سال کے بڑھے کے ساتھ چھے سال کا بچہ بیگتا ہے جہاں پڑھے لکھے کے ساتھ جڑ کے انپڑھ بیٹھتا ہے جہاں امیر کے پہلوں میں غریب بیٹھتا ہے امیر کو امیری پہ ناز نہیں ہوتا غریب کو غربت میں شرمندگی نہیں ہوتا حسین سب کو اکٹھا کر کے بٹھا دیتا ہے حسین تمہیں اپنے گھر بلا کے اکٹھا بٹھا کے سمجھاتا ہے کہ اگر میرے گھر اکٹھے بیٹھ سکتے ہو تو اپنے گھروں میں بھی اکٹھے رہ سکتے ہو میرے گھر بغیر غرور کے رہ سکتے ہو اپنے گھروں میں بھی بغیر تکبر کے رہ سکتے ہو جتنی دیر تم حسین کے گھر رہے تم چاہو بھی تو گناہ نہیں کر سکتے میں دو چار اہم اپیلے کروں گا جتنی دیر آپ امام حسین کے گھر میں رہیں گے آپ چاہے بھی تو گناہ نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے جسم آپ کا اختیار آپ کا گناہ کیوں نہیں ہو رہا اس لیے کہ اس وقت آپ کے ذہنوں کا مالک ہوسی ہے آپ گناہ کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے اس لیے کہ اس وقت آپ حسین کو اپنا مالک بنا بیٹھے حسین چاہتے ہیں کہ جیسے میرے گھر میں تمہارا مالک میں تھا تمہارے گھر میں بھی تمہارا مالک میں رہا صرف یہ نہیں کہ میرے گھر آؤ تو پھر شیعہ بنو اپنے گھر میں بھی رہ کے شیعہ یزید ذات نہیں کردار خود شراب ہیے یزید پہ لانت کرے کوئی حق نہیں اسے یزید پہ لانت کرے اپنے اندر یزید سپا کے حسین کو دھوکہ دینے کا فرم خود شراب کا عادی ہو کے یزید پہ لانت کرے لانت کا دماغ خراب ہے وہ سفر کرے یزید بہت اہم اپیلے کرنا چاہوں شیعہ ہو تو پھر ایسا شیعہ ہو کردار شیعت والا افکار شیعت والا تیرے گاؤں میں تیرے عقیدے کا دشمن بھی اپنے گھر کے بچوں کو کہے ان سے مذہب نہیں ملتا لیکن ان سے بہتر انسان کو ہی نہیں کردار میرا گندہ ہوگا تنقید میرے مرشب پہ ہوگا تمہیں لوگ پہچانتے ہیں حسین کی وجہ سے تمہاری زمانے میں پہچان ہے حسین کی وجہ سے لہٰذا اگر نو دن حسین کے گھر آئے ہو تو یہ امام بارگاہوں کے دروازے نہیں کھولے تھے آج پوری رات پوری دنیا میں حسین کے کسی گھر کا دروازہ بند نہیں ہوگی آج دروازے کھولے رہیں گے کیوں کھولے رہیں گے حسین آج بھی گھر بنا رہا ہے حسین آج رات اپنے ماتلیوں کو کہتا ہے میرے گھر کے دروازے کھولے رکھنا ہو سکتا ہے کوئی بھٹکتا ہوا ہر میرے دروازے پہ آکے گر جائیں معاف کرنے کا ہنر تو حسین کو پہلے ہی بڑھاتا ہے ایسا معاف کرتا ہے میرا بادشاہ حسین کے زمانے نے سمجھا کہ حسین کربلا جنگ کرنے گئے تھے جنگ تو تھی نہیں حسین انسانیت ساز کارخانہ بنانے گئے تھے حسین نے انسان کی دوبارہ تعمیر کرنی تھی انسان چاہتا تھا دوبارہ تربیت انسانیت ہو حسین نے کربلا میں سانچے رکھ دیئے حسین ایسا باکمال ہنر تھا حسین کے پاس ہر عمر کا سانچہ تھا حسین نے بڑھوں کے لیے حبیب رکھ دیا حسین نے جوانوں کے لیے سعید رکھ دیا حسین نے یہ سانچے کربلا میں سجا دیئے حسین نے کہا اب یہ سانچے کربلا میں رہیں گے اب تم میں سے جو اس سانچے میں ڈھلنا چاہے وہ آ سکتا ہے اور یہ حسین کا ہنر ہے حسین ہی کے پاس رہے گا کہ یہ انسان ڈالتا ہے علیہ السلام نکالتا ہے مولا حسین اللہ ہم سنے اللہ ہم سنے اللہ محمد نحاظہ یہ اپیلے میری شیعہ حباب کے ساتھ کہ اگر ہم کو آج یہ رات مل ہی گئی ہے یہ رات ہے حسین سے تجدید وفا کی رات صرف جاگنے سے حسین نہیں ملنا لنگر نیازے بانٹنے سے حسین نہیں ملنا آج کی رات حسین کے گھر میں بیٹھ کے حسین کے نظریہ کی حمایت کرنی پڑھ یہ تسلیم کرنا پڑے گا اے فرزند رسول آپ حق پہ ہیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں کیا کہا جاتا ہے جو آج رات آپ زیارتِ اشورہ پڑھیں گے کاش ہم کربلاوے ہوتے ہیں ہم اپنے بدن زخمیں کروالے تھے محمد کے بیٹے کو زخم نہ آنے دیتے ہیں یہ ہماری حسرتیں ہیں یہ حسرتیں آج اپنے دلوں میں رکھو اور آج رات حسین کے گھروں میں ایسے بیٹھو حسین کہتے ہیں جس نے شبِ اشور میرے گھر میں میری قربت میں گزاری بلکل ایسے ہی ہے جیسے وہ کربلا میں میرے ساتھ ہیں اب دو چار اپینے اہلِ سنت دوستوں کے لئے کل کا دن آپ جلوسوں میں آئیں امام حسین علیہ السلام کے مات میں جلوس گزریں گے قطن آپ سننی ہیں تو آپ سننی رہیں آپ نام آتم کریں کیونکہ اب دور وہ آگیا ہے کہ بے شک مذہب نہ بدلو نظریہ بدلو عقیدِ بدل اسلام ہمیں دو چہرے دکھا کے گیا ہے اسلام نے ہمیں بتایا کہ ہر مسلمان حسین ہی نہیں ہوتا جو قتلِ حسین کر رہے تھے وہ یہودی نہیں تھے عیسائی تھے یہودی نہیں تھے بدھ پرست نہیں تھے مسلمان تھے آج کیسے پتا چلے کہ حسین والے مسلمان کون ہیں یزید والے مسلمان اگر نمازوں سے پکڑے جاؤ تو نمازیں ادھر بھی ہو رہی تھی ادھر بھی ہو رہی تھی کلمہ ادھر بھی تھا ادھر بھی تھی چہرے پہ داڑیاں ادھر بھی تھی ادھر بھی تھی کیسے پکڑا جائے کہ یزید والا اسلام کس کے پاس ہے پھر ہمیں قرآن نے وہ واقعہ بتایا ہوا ہے جب ابراہیم کو آگ میں بھینکا جا رہا تھا تو ایک پرندہ اپنی چونچ میں پانی لے کے جا رہا تھا باقی پرندہ نے پوچھا کہاں جا رہا اسے کہاں آگ بچھانے جا رہا انہوں نے کہاں کترے سے نہیں بھوچ نہیں اسے کہاں پتا ہے نہیں بھوچ نہیں تو اسے کہاں پھر جا کیوں رہا ہے اسے کہاں کترہ پھینکے اللہ کو گواہ بنا لوں گا کہ میرا تعلق ابراہیم سے ہے نمروز سے نہیں ہے لہٰذا آپ نہ ماتم کریں جلوز میں آئیں تاکہ تیرے کاندے پہ بیٹھا فرشتہ یا لکھ لے کہ یہ حسین والا مسلمان ہے یزید والا مسلمان نہیں کسی اعتراض پہ آپ نے ذہن نہیں دینا شیعوں کے اندر سے اعتراض اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں کہ امام حسین کے غم میں خون نکالنے سے بہتر ہے مریض کو دینا یہ جہلانہ سوچ یہ بالکل جہلانہ سوچ کہاں حسین کے غم کا ماتم اور میں پڑھے لکھے معاشرے کا خطیم ہوں ہر بندے کا خون مریض کو نہیں لگتا بندہ اپنی مرضی سے ہسٹال میں جا کے کہاں جی میں خون دینے ہوں وہ لے لیں گے وہ پہلے تیرا بلڈ سیمپل لیں گے پھر اسے لیوارٹری میں بھیجیں گے پھر اس کے ٹیسٹ کریں گے اس میں انفیکشن تو نہیں اس میں وائرس تو نہیں یہ خون اس قابل ہے کہ کسی مریض کو لگ سکے بلڈ بینک مریض کا خون نہیں لیتا حسین مریض کا لیتا ہے شفا کر کے گاہ پھر اور دوسری بات اپنے پڑے لکھے نوجوانوں سے کہوں جو سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں کسی اعتراض پہ نہ گئے نہ یہ جو مریض کو خون دیا جاتا ہے یہ ہر خون کی نالی سے نہیں نکلتا یہ خاص خون کی رگ ہوتی ہے جس سے وہ خون زندگی کے لیے دیا جاتا ہے جو ہم زنجیر میں خون نکالتے ہیں وہ اس رگ کا نہیں ہوتا ہے یہ انسان کی کمر کے اندر بریق بریق خون کی رگیں ہیں جن سے وہ خون نکلتا ہے اور وہ خون نکلے تو زندگی بڑھتی ہے آپ کو ابھی تک یاد ہوگا کہ ابھی تک ہمارے معاشرے میں دور رسول سے لے کے ایک علاج ہے جسے ہجامہ کہتے ہیں وہ ہے جسم سے خون کا نکلنا تاکہ جسم کے خون کی سرکولیشن بہتر ہو حسین کے غم میں خون نکالنے سے بیماریاں بڑھتی نہیں زندگی ملتی خاکِ شفا کی تسبیح کی زیارت آج بھی کروائی جاتی ہے وہ این شہادت کے وقت سرخ ہو جاتی ہے جس مٹی کا تعلق حسین سے ہے وہ شہادت کے وقت سرخ ہوتی ہے اب جس کا تعلق حسین سے ہوگا اس کے جسم کی مٹی شہادت کے وقت سرخ ہوتی ہے ماتم پہ کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا ماتم کسی فتوے کا محتاج نے ازاداری کے لئے کسی مجتحد سے پوچھنے کی ضرورت ہے ازاداری ہماری روح ہے ازاداری ہمارا اصول ہے ہم ازاداری کو اپنی زندگی سمجھتے ہیں ہم عبادت سمجھتے ہیں ازاداری شبیر کا ماتم کسی فتوے کا محتاج ہے لہٰذا گزارش یہ کروں گا اہد حسین یہ ہے حسین نے پیغامِ ولایت کو بلند کیا تھا علی ان ولی اللہ کو نہ چھوڑنا شبیر کے ماتم کو نہ چھوڑنا سادات کی توہین نہ کرنا اور بطول کے دشمن کی عزت نہ کرنا شبِ اشور جاگنے کی رات امام حسین علیہ السلام کا یہ غم ہماری نسلوں میں منتقل ہوگا تمہیں خبر ہی نہیں کہ حسین کے گھر میں رہنے کا تمہیں عجر کیا ملے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے میں ممبر سے حسین کے ازادار کے اختیار پڑھوں لوگوں کے دماغ پھٹنے کو آ جائیں جو کتابوں میں لکھیں حسین نے تمہیں کتنا اختیار دی آپ تو کہتے ہیں نا زاکر سے کہ حسین کا اختیار پڑھ آپ مجھے حکم کریں میں آپ کا اختیار پڑھ کاملو زیارت میں روایت ہے میرا بادشاہ فرماتا ہے کہ میرا ایک محب جو میرے غم میں روتا ہے بروزے کی آمد جب وہ کھڑا ہوگا اور مجھ سے آکے کہے گا حسین میں تیرے غم میں رویا مجھے عجر کیا دے گا حسین کہتا تیرا عجر یہ ہے اپنی مرضی کے ستر گناہ گار جنت میں لے جائے اپنی مرضی کے ستر گناہ گار جنت میں لے جائے لوگ کہتے ہیں کہ حسین شفاعت کرتا ہے کہ نہیں کرتا حسین اپنے عزدار سے شفاعت کروا رہا ہے اور بندے نے کہا کہ مولا تیرے رونے کا سب سے بڑا عجر کیا ہے امام نے کہا عجر تو بہت ہے مجھے رونے کے لیکن اگر میں سب سے بڑا عجر بتاؤں اسے کہا مولا بتائے فرما سب سے بڑا عجر یہ ہے کہ جب مومن مجھے رونے والا یہاں رونے کا لفظ ہے عزدار کا لفظ ہے رونے والا جب مجھے رونے والا پہلی رات قبر میں جاتا ہے تو اس کی قبر کے گرد سے چالیس قبروں سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے روایت کو ہی سننا چالیس گرد کی قبروں سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے جن قبروں پہ عذاب ہو رہا ہوتا ہے وہ مردے کہتے ہیں فرشتوں سے عذاب والوں سے کہ ہماری کوئی دیکھی بیچے سے آئی وہ کہتے ہیں نہیں تو ہماری قبروں سے عذاب کیوں اٹھ گیا وہ کہتے ہیں شکر کر تیرے قبرستان میں حسین کا عذاب آ گیا وہ مرنے والا کہتا ہے وہ اپنی قبر میں آیا عذاب ہماری قبر سے اٹھ گیا اب تیری روح کامو میں ہے تو رکھ امام فرما دے جب وہ کہتے ہیں کہ وہ تو اپنی قبر میں آیا عذاب ہماری قبروں سے کیوں اٹھ گیا ملائکہ کہتے ہیں ہم اس لئے عرش میں واپس جا رہے ہیں خدا نے ہمیں حکم دیا ہے کبریں چھوڑو عرش میں واپس آو کیونکہ آج اس کی قبر پہ پہلی رات ہے آج اس کی قبر کے باہر رونے کے لئے حسین کی ماں آ رہی ہے کیا یہ زیادہ کھوڑ ہے اس سے زیادہ تمہیں کیا زیادہ چاہیے آج کوئی دعا اپنی نہ مانگنا آج اپنے لئے کچھ بھی نہ مانگنا میں منت کروں گا میں شبیر کا عقیدے والا ذاکر ہوں میرا پیشہ شیعہ نہیں میرا مذہب شیعہ ہے میں خود ماتمی بھی ہوں زنجیر زنبی منت کر کے کہوں گا آج رات اپنی دعائیں نہ مانگنا کسی بڑے کے گھر جنازے پہ جاؤ اور اسے کبھی کہتے ہو کہ میرا بیٹا نوکری پہ لگوا دے کہتے ہیں آج بات نہ کرنا آج ان کے گھر میں جنازہ ہے غم تھنڈا ہوگا تو پھر آئیں گے آج حسین کے گھر میں جنازے ہیں آج صرف چپ کر کے بیٹھ جانا رو کہنا حسین کچھ نہیں چاہیے بھوکے رہ لیں گے پیاسے رہ لیں گے ہمارا پرسا قبول کر ہمارے آنسوں کا پرسا دو خون کا پرسا دو آوازوں کا پرسا دو چیخوں کا پرسا دو آج کی رات آئے بالکل نہ ہنسنا چپ گلیوں میں رہنا تیرا چہرہ دیکھتے لوگوں کو پتا چل جائے اس کا کوئی نقصان نہ کل والا دن ننگے سر ننگے پاؤں گریبان کھول کے آس دینے کھول کے حسین کی یاد میں گزارنا یہ جو رات آ رہی ہے یہ شہیدوں کی رات اس سے اگلی رات غریبوں کی رات چار جملے پڑھنا چاہوں گا حسین کے شہزادے کے مصاحب سے پہلے دو جملے پڑھوں گا کیونکہ میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے جس شہنشاہ کا مسیبت پڑھوں اس بادثہ کی عزت بھی بڑھیں کال میں نے تمہیں سنائے ابباز کی ماں کے فضائے مکہ کے قریب ایک شہر تائف تھا یہ بڑا خوبصورت شہر تھا یہ تواف کی وجہ سے اس کا نام تائف پڑھا تھا مکہ میں گرمی ہوتی تھی تائف کا موسم اسفہان کے موسم کی طرح ٹھنڈا ہوتا تھا مکہ کے لوگ سخت گرمی میں تائف کا رخ کر لیتے تھے تائف میں رسول تبلیغ کے لیے گئے تائف کے کافروں نے رسول کو پتھر مارے تائف کے سردار کا نام اروہ بن مسعود تھا رسول کی آنے کی خبر اروہ کو پہنچی اروہ نے کہا بھلاو مکہ سے کون آیا ہے رسالت میں آپ اروہ سے ملنے کے لیے گئے تو بدن زخمی تھا اروہ بن مسعود نے کہا کون ہے تو اور کہاں سے آیا ہے فرمایا میں فرزند ابو طالب کیونکہ مکہ کے گرد و نوا والے مکہ کو ابو طالب کے نام سے جانتے تھے میں حاشم کا جشن و چراغ ہوں میں عبداللہ کا بیٹا ہوں میں عبدالمطلب کا لان ہوں میں ذریعہ ابراہیم ہوں اس نے پھر میرے شہر کا رخ کیا فرمایا تبلیغ کے مذہب کے لیے کس کی تبلیغ کر رہا ہے فرمایا اپنے اللہ کی کہاں ہے تیرا اللہ کہہ نظر نہیں آتا اروہ نے کہا تو پھر ہم کیسے ماننے کہ وہ ہے فرمایا میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ہے اروہ نے رسول کے چہرے کی نورانیت دیکھی تھوڑی دیر سوال اور جواب کی نشست رہی رسول کو اپنے گھر مہمان کیا اگلے دن جب نبی تبلیغ کے لیے نکلے تو اب اروہ تلوار نکال کے نبی کے ساتھ آ رہا ہے خبردار تائف سے کوئی بھی رسول کو پتھر نہ مارے کیونکہ یہ میرا مہمان ہے تین دن رسول نے تائف میں تبلیغ کی اروہ نبی کے ساتھ رہا سلحہ حدیبیہ میں اروہ نے بطور سالس کردار ادا کی مکہ کے کافر اور مدینے والوں کے درمیان بطور جج اروہ بیٹھا تھا اور مکہ کے کافر نے مکہ میں اگر کسی کو تانہ دینا ہوتا اور دھمگی دینی ہوتی تو عرب اپنی داڑی پہ ہاتھ رکھتے تھے اور اگر اسے تحمت لگانی ہوتی تو اس کی داڑی کو ہاتھ رکھتے تھے ایک مکہ کے کافر نے نبی کی داڑی کی طرف ہاتھ بڑھایا اروہ نے تلوار کھینچی اس کا اگر تیرا ہاتھ محمد کی داڑی کو لگا میں تیری کلائی کاٹ دوں اروہ کے دل میں نبی کی محبت تھی اللہ نے اروہ کو دو بیٹے دی ایک کا نام تھا ابو برہ ایک کا نام تھا ابو عبیدہ ان دونوں کا تعلق بنو سکیف تھے تھے کیونکہ اروہ بنو سکیف کا سردار تھا بنو سکیف قبیلہ عرب میں حسن کی وجہ سے مشہور تھا اروہ کے دو بیٹے ایک ابو برہ ایک ابو عبیدہ ابو عبیدہ کو اللہ نے بیٹا دیا جسے زمانے نے مختار کہا ابو برہ کو اللہ نے دو بیٹیاں دی ایک کا نام لیلہ ایک کا نام فروا ابو برہ آگے علی کی خدمت میں میرے بابے نے کی تھی رسول کی خدمت میں آیا ہوں تیری خدمت میں علی نے فرمایا ہم تمہاری نسلوں کی خدمت کو عجر میں بدلنے لگے ہیں میں تیری دونوں بیٹنوں کا نگاہ اپنے دونوں بیٹوں سے پڑھتا ایک بیٹی حسن کے نکاح میں چلی گئے ایک حسین کے نکاح میں چلی گئے جو حسین کے گھر میں آئی اس شہزادی کا نام لیلہ اکثر بندے ممبر سے ام لیلہ کہتے ہیں ام کا لفظ نہیں لیلہ نام بی بی بنو سکیف خاندان کی ابو برہ کی بیٹی اروا کی پوتی حسین کے مشہور خاندان کی شہزادی آل محمد کے سہن میں آگئے حسین کی کنیزی میں رہی حسین کی غلامی نے اللہ اکبر نے لیلہ کو اکبر دیا مولا امیر المومنی نے جب نکاح پڑھوایا تھا حسین مولا کا بی بی لیلہ کے ساتھ تو مولا امیر المومنی نے ایک جملہ کہا تھا بی بی لیلہ کے طرف دیکھے مولا اکربی میں شیر پڑھا میں اس کا ترجمہ پڑھو فرمایا اے لیلہ قسمت نازہ ہو تجھ پہ کہ تیری گود میں پھر محمد آ رہا ہے تیرا نصیب عرب میں آمنہ والا ہے آمنہ کی گود میں بھی محمد آئے تھے تیری گود میں پھر محمد آ رہا ہے شہزادہ ماں کی گود میں آیا یہ عرب کا واحد شہزادہ تھا جو مرد ہو کے برگہ پہنتا تھا پوری ذمہ داری کے ساتھ اکبر پڑھو شہزادہ علی اکبر صرف نکاب نہیں سر سے لے کے پاؤں تک ماں ہجاب میں رکھتی تھی ہجاب کے ساتھ گزارا جاتا تھا دور سے یمن سے عیسائیوں کا گروہ آیا تھا اسے کہا ہم مدینے والے محمد سے ملاقات چاہتے ہیں جب آئے تو پذل اللہ رسول دنیا چھوڑ کے جا چکے انہوں نے کہا کاش زندگی میں آتے ہم محمد کے چہرے کی زیانت کریں حسین نے بٹھا کے کہا اب بھی یہ ایک محمد ہے خبر غلاموں کو دی کہ اکبر کو مسجد میں لے کے آئے اکبر مسجد میں آئے عیسائی مسجد کے سہر میں بیٹھے تھے انہوں نے آتا ہوا اکبر دیکھا اکبر کے چہرے پہ نکاب تھا مسجد کا پہلا دروازہ اکبر نے کراسکا حسین نے کہا اکبر نکاب اتا رہا اکبر نے نکاب اتا رہا عیسائیوں کے سردار نے اکبر کا چہرہ دیکھا حسین کے قدم میں گر کے کہتا اگر مصر کا بزار ہوتا تو انگلیاں کٹ جاتا کیا یہی حسن محمد تھا فرمایے ہو بہو تصویر محمد یہ ہو بہو شبیہ محمد سیدوں نے برکوں میں پالا تھا یہ لان دس شبان گود میں لے کے حسین بیٹھے تھے یہ ماں کی شکل والی بہن مبارک دینے آئے بی بی نے آگا حسین مبارک اللہ نے بیٹا دیا زینب تجھے بھی مبارک بی بی کی آواز ہے حسین بیٹیاں اور بہنیں مبارک میں کچھ لیتی بھی ہیں میں بھی کچھ موانگنا چاہتے ہیں حسین نے کہا جو مانگ آج حسین عمیر اتنا کہنا تھا علی کی بیٹھی کی آواز ہے یہ اکبر مجھے دے گا شروع کر چکا میلے اکبر جب کہنا یہ اکبر مجھے دے گا بلا تشمیح ایک دفعہ اکبر کو دیکھا پھر آلیہ کو دیکھا یوں اکبر بڑھا کے آلیہ کے ہاتھ پہ رکھا آلیہ نے اکبر کو سینے سے لگایا ماتے پیاد رکھا حسین شکریہ تو نے لمحہ بھی نہیں سوچا تو نے چاند کا ٹکڑا مجھے دے دیا حسین رو کہتے ہیں زینب پھر ایک وعدہ تو بھی تو کرنا حسین تو جو کہے گی میں وعدہ کروں گا رو کہ حسین کہتے ہیں میں زیادہ دیر کے لیے دے رہوں تھوڑی دیر کے لیے واپس ماں وہ دے گی رو کہ کہتے ہیں وعدہ ہو گیا جب جی چاہے اکبر بلوانے جتنی دیر ماں کے گھر میں پلتار حالی اکبر کتابیں کہتے ہیں حسین مسجد سے سیدھے بیوی زینب کے گھر جاتے ہیں جھولے میں لیٹے ہوئے اکبر کے چہرے سے پردار جاتے ہیں اکبر کا مو چونتے ہیں اکبر کا ماتھا چونتے ہیں حسین گھلا جاتے ہیں زینب روز سوچتی حسین نے کہا تھا میں مانگوں گا حسین چون کے چلا جاتا ہے حسین بیٹا مانگ نہیں رہا زینب جوان کرتی رہی حسین صرف چونتا رہا زینب پالتی رہی حسین صرف دیکھتا رہا زینب سوچتی رہی اس نے مانگنا کب ہے اس نے مانگنا کب ہے ادھر دست محرم کی اثر آئی غریب روتا روتا بہر کے خیمے میں روک کہا زینب تو نے مدینہ میں مجھ سے کوئی چیز لی تھی میں واپس لینے آیا ہوں روک کہتی ہے حسین کہیں اکبر تو نہیں لینے آیا یہ مہر ہے یہ عطا ہے محمد کی بیٹی تھوڑی آواز گئے دیں گا یہ عطا ہے محمد کی بیٹی حسین اکبر تو نہیں لینے آیا آہ اکبر لینے آیا جو جملہ بی بی نے کہا تو گلیوں میں روئے گا مجھے ضرورت ہی نہیں کہ میں اپنے ذاتی جملے مسائم میں پڑھوں سیدوں کے جملے پڑھوں تو دیوارے روئیں زینب روک کہتی ہے حسین لینا ہے اکبر ہاں لیا چاہیے مجھے اکبر روک کہتی دیا اکبر لیکن ایک بات اب تو بھی بتا کتنے دن کا دیا تھا فرمایا تین دن کا آج اکبر کی عمر کتنی ہے فرمایا اٹھارہ سال زینب نے بھائی کی تاری پہ ہاتھ رکھے کہا تیری غربت کی قسم ہے میں نے اٹھارہ سال اکبر کے گھڑتے کو مٹی نہیں لگنے دی اکبر لینا ہے تو لے جا ایک باتا تو بھی کر میرا اکبر مٹی میں نہ ملانا اے میں نے پھرکوں میں پھالا اور میں نے لاتو سے آج میری منت ہے جوان ہونا آج جوانوں کے روح ہے گھر بی بی لوگ میں کہتی میں نے اٹھارہ سال اکبر کے گھڑتے کو مٹی نہیں لگنے دی میرا اکبر مٹی میں نہ ملانا علامہ عرفان اہتر آپ نہیں کہا کرتے تھے اکبر پڑھے وہ جس نے پڑھنے کے بعد مر جانا اکبر سنے وہ جس نے سننے کے بعد مر جانا نہ اکبر کے پڑھنے کے بعد زندگی کا فائدہ نہ اکبر سننے کے بعد زندگی کا فائدہ ایسے ایسے منظور نظر بھی حسین کے ذاکر گزرے کوٹر دو کے ایک ذاکر تھے نام ان کا مولوی ہدایت تھا کوٹلا حاجی شایلیہ محرم پڑھ رہے تھے حسین کا تحجد گزار نمازی ذاکر تھا زندگی میں اس نے کبھی اکبر نہیں پڑھا تھا محرم پڑھنے کوٹلا حاجی گیا سات محرم کی رات سی ازادی آگئے آگے دی مولوی ہدایت فرمایش نہیں کیا کہتا جی سی ازادی ہو دیکھے گا لگے آج ہمیں اکبر سنا مولوی ہدایت وضو کر رہا تھا اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہہ سی ازادی ہو خالی نہیں بھیجوں گا تم نے کہا اکبر پڑھ میں پڑھتا ہوں ایک وعدہ تم بھی کرو میں اکبر پڑھوں تو میرا کفر دیار میں ممبر پہ صرف برچی پڑھی اس نے اکبر پڑھی مر گیا ممبر پہ وہی گبری میں کیسے سناؤں اپنی قوم کو اکبر برکوں میں پالا ہوا حسین کا لاد لابیٹا جس کے بغیر حسین رہتے ہی نہیں تھے شامِ غریبہ جب کتوں نے سر نیزوں پہ سوار کیا سورج مکی کا پھول دیکھا ہے جدر جدر سورج مرتا ہے ادھر ادھر مرتا ہے انہوں نے جب اکبر کا سر نیزے پہ رکھا جدر اکبر کا سر جاتا ہے حسین کا سر ادھر مرتا ہے اس بغیرت نے باپ اور بیٹے کی محبت دیکھ اس نے اکبر کا سر صندوق میں بد کر لیا گیارہ محرم کی رات اسے حسین کا سر نیزے پہ نہ ملا اس کتے نے جا کے سجاد کی کمر سے کپڑا ہٹایا ہٹا گلا بتا تیرے باپیں حسین کا سر کہا ہے سجاد کی آوازیں پہلے تو بتا میرے اکبر کا سر کہا ہے کہنے گا صندوق میں ہے سجاد نے گا تالہ کھول اس نے تالہ کھولا حسین اکبر کے ہوتوں پہ ہوت رکھے روح کے کہنے ہاتھا اے آنکھیں کھول بھائے بابا غریب کوئی بھی غریب کی شہادت پڑھے تو نوکر کا جملہ شہادت کے وقت یاد کرنا جب زخمی گر گیا تھا نا زین سے حسین موت پر روایت پڑھنے لگا جب گر گیا تو زلجنہ قریب آیا مرتجز نے آکے کہا بتا میرے لئے حکم تیرا پہرہ دوں خیموں میں جاؤں فرماینا مرتجز نہ جنگ کرنا ٹیلے کے پیچھے چلا جاؤ رو کر لگا کیسے تجھے زبا ہوتا ہوا دیکھتی اور تُو میری پوشت کا سوار ہے محمد کا بیٹا حسین رو کہتے بھی کیا کرنا چاہتا کہتا ناصروں میں نام لکھوانا چاہتا میں بھی تو کوئی نسرت کروں حسین کہتے اچھا پھر غریب ایک احسان کر مرتجز نے کہا احسان نہیں تو مالک ہے حکم کر پتھر بھی ہو تو روئے حسین رو کہتے ایک احسان کرے گا اس کا حکم مانوں گا حسین نے کہا میں بڑا زخمی ہو گیا ہوں مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا مجھ سے بیٹھا نہیں جا رہا ایک مرتبہ اپنی گردن چھکا میں تیرے گلے میں باہر ڈالوں مجھے اکبر کی لاز ملے جا اوہ مجھے اکبر بیٹا دکھا دے اوہ میں مرنے سے پہلے اپنے اکبر کا چہرہ آخری خواہش اسے مجھے اکبر اکبر دکھا دے آباسی آباسی مجھے اکبر دکھا دے سادات وغیرے سادات بڑا مشکل ہے اکبر کا خیموں سے نکلنا ساتھ ودے ہیں علی اکبر کے ساتھ ودے بابے کے پاس ہے بابا موت کی اجازت حسین نے روکے کہا اکبر انصاف کر تو بڑھا باپ ہو تیرا جوان بیٹا ہو بڑھے باپ جوان کو موت کی اجازت کیسے دے اکبر موت کی اجازت مانگنی مجھ سے نہ مانگ ماں سے مانگ اکبر آلیہ کے خیمے میں آیا مسلے میں بیٹھی تھی علی کی نمازی بیٹھی اکبر قریب آکے کھڑا ہو گیا بی بی نے اکبر کے چہرے سے اکبر کا سوال پڑھا تو بھی مرنے جا رہا ہے اما اجازت لینے آیا روکا دیدھا رہا اپنا سر میری گود میں رکھا اکبر نے سر ماں کی گود میں رکھا اکبر کا ماں تھا چھو روکا دیدھا ماں کو جنگل میں تنہا چھوڑ کے جائے گا میں قاتلوں میں اکیلی رہ جاؤں اکبر کوئی بیٹے بھی ماں کو چھوڑ کے جاتے اکبر میں نے تجھے میدان میں رہ جانے دینا اکبر میں تیری موت برداشت نہیں کر سکتی پھر اکبر نے بھی جملہ کہا کربلا ہل گئی اکبر رو کہتا اچھا اماں مجھے پتا میں کس کا بیٹوں روکا دیدھا زینب کا اکبر روکا دیدھا یہ جو دروازے پہ رو رہی ہے کس کا بیٹا ہے روکا دیدھا اگر قیامت زہرہ نے پھوچ دیا کہ میرا بیٹا روتا رہا اور تُو اپنا بیٹا بچاتی رہی رو کہ کہتی ہو اللہ کا اکبر ہو اوہ میں زہرہ کے بیٹے سے اوہ دھا کبر کر موت کی تیاری آہ میں تجھے زہرہ کے بیٹے سے وار ہوں حوصلہ بی بی رو کے کہتی ہے ایسے پھر میں بھی نہیں جانے دوں گا فضا جی بی بی جا ساری سیزادیوں کو بلا اسے کو میرے خیمے میں آؤ میرے اکبر کی برات جا رہی ہے چونسٹ سیزادیاں زینب کے خیمے میں آئی اکبر گھوڑے پہ بیٹھا میں غلط پڑھوں اکبر مجھے جوانی میں موت دے تم ماتم نہ کرے تو جانے اور اکبر کا دکھ جانے چونسٹ سیزادیوں نے اکبر کے گھوڑے کے گردہ ہلکا باندھا ہر بی بی نے پھرکا ہٹایا پتھر رکھا گا واہ ہجابہ واہ محمدہ واہ حسینہ ادھر زینب کے خیمے میں خون کی ندی چلی حسین کی آواز آئی زینب ماتم رو ہوا تھوڑی فیز یا زہرہ آدھری کے لئے چونسٹ بی بیوں نے پتھروں کا باتم کیا اکبر کے جانے کی وجہ سے ہر بی بی کا سرزخمی ہر بی بی کی پیشانی زخمی اکبر گھوڑے پہ بیٹھا کوئی کہتی نیچے اتر میں داری چوموں کوئی کہتی نیچے آ میں سینہ چوموں کوئی کہتی نیچے آہ میں آس تینے چوموں کوئی داڑی چوم رہی ہے کوئی ماتھا چوم رہی ہے کوئی آنکھیں چوم رہی ہے کوئی سینہ چوم رہی ہے اکبر کا گھوڑا تھوڑا آگے بنا ایک چار سال کی سیدادی اکبر کے گھوڑے کے آگے کھڑی ہوئی رو کے گھوڑی ان کے قط بڑے تھے انہوں نے داڑی چومی انہوں نے چہرہ چوما اوہ میرا قط چھوٹا ہے اوہ اپنا پاؤں رکا آپ سے مہار نکال اکبر نے پاؤں رکا آپ سے نکالا اکبر کے پاؤں پہ موں رکھا رو کے گھر سگرہ کے حیثے کا بوسا اوہ مجھے کہہ کے بھیجا تھا جب اکبر کی بارا عجر اکبر ابھی تو میں صرف ودا پڑھ رہا ہوں اکبر کا ماں کے خیمے سے اکبر کا گھوڑا نکلا اگلا خیمہ کس کا تھا حسین کے سجاد کا ریت پہ لیٹا ہوا تھا حسین کا بیٹا اکبر بھائی کے خیمے میں آیا سر کی طرف نہیں پاؤں کی طرف آیا سجاد کے پاؤں پہ اپنی داڑی رکھے سجاد نے بند آنکھیں کھولی اکبر کہتا سجاد مرنے جا رہا سجاد ہے جو جملہ کہا جگر بھٹ جائے سجاد اٹھا رو کہتا مجھے سینے لگا اکبر نے سینے سے لگایا سجاد رو کہتا سارے آسان کام تم سب نے چل لی ہے اوہ میں کیلہ شام کے بزار جاؤں گا اوہ میں ننگے سارے اوہ ماں درباروں میں لے کے کیسے جاؤں گا اوہ اکبر مجھے پرسی لگ جائے اوہ مجھے نیزہ لگ جائے اوہ میں ماں کیسے لیں گے اوہ سارے آسان کام تم سیدوں نے چھو لیے اوہ شام کے لیے سجاد بچا لیا دو آسان کی ٹیک میں سجاد اٹھے اکبر نے سجاد کا ودا کیا تیسرا ودا اکبر اس خیمے میں آیا جہاں سگی ماں بیٹھی تھی عباس کی آواز ہے اکبر لیلہ سے مل گیا اکبر ماں کے خیمے میں گیا بی بی لیلہ خیمے کے پردے کے پیچھے کھڑی کھاں پہ رہی تھی اکبر کو خیمے میں ماں نظر نہیں آئی اکبر باہر آیا غازی نے کہا اتنی جلدی ملاقات ہو گئی ماں سے رو کہتا میری ماں خیمے میں نہیں ہے عباس روتا ہوا خیمے میں گیا لیلہ اکبر کی ماں تُو کہاں ہے پردے کے پیچھے کھڑی کھاں پہ رہی تھی رو کہتا ہی غازی زینب سے اجازت لے دے میں اسے اپنا بیٹا کہلوں میں نے آج تک بیٹا نہیں کہا زینب تڑپ گئی رو کہتا ہی کہا بیٹا اوہے بی بی اسے پھوچ اوہے پھوچ علی کی بیٹی سے میں اسے اپنا بیٹا کہہ کے رو لوں بی بی زینب خیمے میں آئی رو کہ کہتا ہی لیلہ کہہ بیٹا حوصلہ 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 جب کہنا لیلہ بیٹا کہہ کے رو روایت سننا بی بی کہتی اچھا عباس خیمے سے باہر جا آلیہ خیمہ چھو اکیلا بیٹا بڑی ماں اکبر کعبہ بن کے کھڑا ہو گیا لیلہ نے بیٹے کا تواف کیا رو کہتی اٹھارہ سال بعد آج تجھے غور سے بیتھا اوہ میرے چودھوی کے چاند اوہ میرے سانیے محمد بیٹے بی بی نے رو کہ اکبر ایک ماں پہ احسان کر اکبر ایک بار زمین پہ لیٹ تیرے سینے میں پتھر بھی ہو تو روئے ادھر اکبر زمین پہ لیٹا ماں نے صندوق کھولا ایک گچھڑی نکالی گچھڑی کھولی رو کہنی تیرا ایک سال کا کھڑتا تیرا دو سال کا کھڑتا تیرا تیر سال کا کھڑتا اوہ میں ہر سال تیرے کھڑتے سیتی رہی کب میرا اکبر کھوڑی چڑے گا اکبر کے بچے ہوگے میں اکبر کے بچوں کو اپنی کھوڑ اکبر میں تیرے لباس سیتی رہی اکبر ماں کی حسرتیں بھونی نہیں ہوئے کتنا پڑھوں فدے پڑھتا چلا جاؤں تو دو روتا چلا جا باس میر انیس لکھتے ہیں خیموں سے اکبر کا گھوڑا نہیں نکلا اکبر کا جنازہ جیسے میں نے مقتل میں پڑھا ہے میں ویسے جملہ پڑھنے لگا حسین ٹیلے پہ تھے قبضہ تلوار پہ سر تھا یوں اکبر کو آتے دیکھا غریب کی تلوار چھوٹ گئی فسقت وجہو علالعرض کتابیں کہتی ہیں حسین مو کے بل لیت میں گیا رو کے دا ہائے اکبر اب تیرے بعد زندگی کا کیا فائدہ اکبر دوڑ کے آیا بابے کو اٹھایا سینے سے لگایا بابا حوصلہ بابا حوصلہ بابا مجھے دے موت کی اجازت حسین رو کہتے کیسے دوں میری کمر ٹوٹ گئی اکبر رو کہتا اتنا بتا نانے کا دین پیارا یا بیٹے کی جوانی حسین رو کہتا تیرے جیسے لاکھ اکبر ہو میں نانے کے دین سیوان اکبر کہتا پھر اب اجازت حسین نے کہا اکبر اللہ کے حوالے اکبر گھوڑے کی زین پہ آیا حسین ٹیلے پہ کمر پہ ہاتھ رکھ کے بڑا ہوا رو کہتا اکبر ایک احسان کرے گا اکبر فوجوں کی طرف ہو گھوڑے کا مو تیرا مو ہو میری طرف جب تک فوجوں میں گھس نہیں جاتا میں تیرا چہرہ دیکھوں میں تیرے آنکھیں دیکھوں اکبر نے کہا بابا جتنا دیکھنا یہی دیکھ آواز ہے یہ ایک بار گھوڑے سے اتر میں تیرا سینہ چوموں ایک بار گھوڑے سے اتر میں تیری داڑی چوموں ایک بار گھوڑے سے اتر میں تیری آنکھیں چوموں مقتل کہتی چھتیس بار حسین نے اکبر گھوڑے سے اتارا چھتیس بار اکبر گھوڑے سے اتنا آخری بار روکتا بابا اب مجھے آواز نہ دینا حسین کی آواز ہے اکبر اللہ کے ہمارے ادھر اکبر کا گھوڑا چلا ادھر حسین کے قدم چلے ادھر اکبر کا گھوڑا تیز ہوا ادھر غریب نے دعوٹا شروع کیا ادھر اکبر کا گھوڑا پاکا حسین کمی گرتا کمی گرتا اکبر کے گھوڑے کے آگے اگر کالے بھر کے والی بی پی آئی آواز آئی گھوڑا روک گھوڑا روک تیرے مرنے سے پہلے میرا غریب مر جائے گا ایک بار حسین اٹھا اکبر گھوڑے سے اترا حالت کیا ہے غریب کے چہرے پہ ریت غریب کے سر پہ ریت رو کیا داؤں اکبر میری بینائی چلی گئی اکبر نے سینے سے لگایا آخری جملے پڑھنے لگا سینے سے لگایا لگا کہا بابا چلخی میں چھوڑ کیا ہوں اکبر میں نے خیمے نہیں جانا بابا ٹیلے پہ چھوڑ گیا ہوں اکبر ٹیلے پہ بھی نہیں جانا بابا پھر کہاں رہے گا یہی تیرا انتظار کروں گا تو آواز دے گا میں یہی سے اٹھوں گا مجھ سے وہاں سے آیا نہیں جانا اوہ میری کمر ٹھونٹ گئی ہے اکبر میں مقتل کے درمیان میں رکھتا ہوں ادھر اکبر گھوڑے میں بیٹھا میرے بس میں ہوتا میں صدقی ختم کر لیتا ادھر اکبر کی آواز آئی حسین اٹھا نہ دوڑا حسین اٹھا اکبر اکبر میری آنکھوں کی بنائی جنی گئی کوئی شیئر بیٹھا مجھے پاس کریں جہاں سے حسین گزرتا اکبر کا کوئی کاتر تازیہ نہ مارتا کوئی کماتا مارتا دیکھ کے کہتے ہم نے تیرا اکبر مار دیا ہم نے تیرا اکبر حوصلہ 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 ایک چلونا یا زہر آدھری کی نیفیز بھی ہم نے تیرا اکبر مار دیا غریب چہرہ زخمی آنکھیں زخمی سر زخمی کیسے ڈھونڈا اکبر دیکھو گے تو رو گے قاسم ڈھونڈا آواز دیکھے غازی ڈھونڈا آواز دیکھے اور ڈھونڈا آواز دیکھے گجرات مجھے مولا حسین کے سجدے کی قسم ہے حسین نے اکبر آواز دیکھے نہیں ڈھونڈا ریت پہ ہاتھ مار کے کہہ رہا تھا کسی نے میرا اکبر دیکھا ہو اوے میرا نانا میرا سے واپس آیا اوہ کسی نے کھوڑے سے غریب کی آنکھو کل بھی نہ ہی چلی مظلوم میں ریت پہ ہاتھ مارنے شروع کیا آہستہ آہستہ کہتا جا رہا ہے اکبر 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 قریب سے فوجیں گزرتی جو فوجی گزرتا اس کے گھوڑے کا سوپ پکڑ کے کہتا کسی نے اکبر دیکھا کسی نے اکبر دیکھا کسی نے اکبر دیکھا رو کے کہتا آواز دے تیرا بابا قاتلوں کی منتیں کر رہا ہے دور سے آواز آئی بابا حسین نے آنکھیں گولی ہاں بول اکبر اکبر کہاں سے بولا جدر سے آواز آئی حسین ادھر دوڑا حسین نے ہاتھ مارے جوان کے سینے پہ ہاتھ آیا حسین نے پیٹے کا تیرا پکڑا داڑی بھی مولا کا اکبر 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 سخم کہاں آیا ہے اکبر بازو کھول اکبر کے واضح میری مجموری ہے اوہ میری پاہیں نہیں کھل سکتی بابا میرے سینے میں برچی کا پھال ہے جملہ پڑھوں جب اکبر نے کہا نا بابا میرے سینے میں برچی کا پھال ہے مقتل کہتی حسین جلال میں ہوا جلال میں آگیتا ہے خدا تجھ پہ لانت کرے اوہ ہندہ کے بیٹے اوہ تُو نے میرا محبت مار دیا اوہ تُو نے میری نانے کی شکل والا بیٹا مار دیا بیٹے کی لاش میں کھڑا تھا حسین غریب کی آواز ہے یہ اکبر آپ بتا اکبر امتحان میرا ہے ساتھ تُو نے دینا ہے اکبر کی آواز ہے بابا برچی کھینچ لیکن بابا یاد رکھنا وہ ابراہیم دیکھ رہا ہے وہ اسماحیل دیکھ رہا ہے وہ نانا کھڑا ہے وہ ماں بیٹھی ہے وہ دادا بیٹھا ہے ابراہیم سے کہے نہ تیری آنکھوں میں پٹی نہ میرے پاؤں میں رسی بابا حوصلے سے برچی کھینچ جوان سر کا پرسہ دینا حسین نے گھٹنا کربلا کی ریت میں رکھا حسین نے برچی پہ ہاں ڈالا حسین نے یا علی کہہ کے برچی کھینچی برچی نہیں آئی اکبر کا جگر باہر آ گیا اکبر کے جگر کا باہر آنا تھا زینب کی آواز آئے حسین اگر کہے زینب باہر آئے آواز آئی نانا آخری جملہ پڑھوں گا آخری جملہ اور چنازہ لے آنا ایک تصویر دیکھو اور میں اجازت ماؤں گا ایک تصویر دیکھو ایک میں رکھو گنا آخری جملہ پڑھنے دینا برچی نکلی جوان کا جگر برچی کی انمی پہ آ گیا جہاں سے جگر نکلا وہاں سے خون کا فوار آیا حسین نے سینے پہ ہاتھ رکھا ہاتھ رکھا نہیں اکبر اکبر حوصلہ اکبر میں نے تجھے خیمے لے کے جانا ہے اکبر میری بہن دروازے پہ انتظار کر رہی ہے اکبر تھوڑی حمد تو کر تھوڑی میں کرتا ہوں اکبر میرے گلے میں باہر ڈال اکبر نے باپے کے بلے میں باہر ڈالی حسین یا علی کہہ کے اکبر اٹھانا چاہا حسین پھر زمین میں گرا پھر اٹھانا چاہا پھر گرا تیسری بار دو ہاتھ اکبر کی کمر پہ آئے حسین کی آوازہی پیسے ہر جا میرا امتحار ہے آوازہی اٹھا دادیوں کو پوتے بڑے پیارے ہوتے وہ تیری ماں بھکیا چھوڑ کیا گئی ادھر حسین اکبر اٹھایا اکبر کی آوازہی بابا کہاں لے کے جا رہا ہے فرمایا خیمے میں خیمے میں کون ہے فرمایا میری پہر فرمایا تجھے اپنی پیاری مجھے اپنی پیاری تیری خیمے میری مدین ہے اوہ میری شگرہ بلا اوہ مجھے پرسے لگ گئی اوہ اکبر شہید مجھے پیاری 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 موسیقی موسیقی